بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس یوکرین جنگ کو ایک مہینہ اور دو روز گزر چکے ہیں اس پورے عرصے کے دوران روس کی فوجی حکمت عملی بدلتی رہی ہے اور اب آ کر روس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اب اس کا فوکس مشرقی یورپ ہوگا یعنی ڈانباز ریجن ہوگا لیکن اس نوعام تر معاملے کو ورسٹرن میڈیا کے اندر اس دعوے کے ساتھ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ دراصل پوٹن کی سٹریٹیجی فیل ہو چکی ہے پوری طرح سے یوکرین کے شہری علاقوں پر قبضہ کرنے کے حوالے سے اس سب کے ساتھ ایک سائیکلوجیکل اور ایک ایموشنل پریشر روس کے جو ٹاپ کے اوفیشلز ہیں ان کے اوپر ضرور موجود ہے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھتا آیا ہوں کہ ولادی میر پوٹن روسی صدر اپنے ٹاپ کے جرنیلز کو انٹیلیجنس اوفیشلز کو حکمتی عملی فیل ہونے پر برطرف بھی کر چکے ہیں ہاؤس ارسٹ کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے بھی پیش آئے ہیں اب ایک بہت ہی غیر معمولی خبر یہ ہے کہ روسی وزیر دفاع سرگئی شوگوی جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس ہارٹ اٹیک کی اطلاعات اس لیے رپورٹ ہو رہی ہے کہ دراصل ان کے اوپر ایک سائیکلوجیکل اور ایک ایموشنل پریشر تھا کہ ان کی فوج کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے اب یہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا اس وقت روس کی فوج تقریباً چودہ ہزار سے چودہ ہزار روسی فوجی مارے گئے تھے اور اب یوکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تعداد سو نوہ ہزار سے زائد ہے تو اس ویڈیو میں جو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی پولینڈ کے اندر یوکرین کے کچھ منسٹرز کے ساتھ ملاقاتے ہیں یوکرینیان پریزیڈنٹ رادی میل زیلینسکی کی قطر میں ایک جو مرقیدہ فورم تھا وہاں ایک ورچول ایڈرس ہے جو کہ انانونس تھا اور ایک غیر معمولی گفتگو انہوں نے وہاں پر کی ہے تیل کے معاملات کو لے کر اس سب کے ساتھ بیلا روس سے کچھ وولنٹیرز ہیں جنہوں نے یوکرینیان فورسز کو جائن کر لیا ہے روس کے خلاف روس نے معاملات فوکس کر لیا ہے ایسٹرن یوکرین کی جانب یعنی ڈانباز ریجن کی اوپر اور اس سب کے ساتھ موسٹ ایمپورٹن ڈیویلپمنٹس جرمنی کی جانب سے یوکرین کو مزید اتھیاروں کی سپلائی کے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور آئیکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ سب سے بڑی غیر معمولی خبر کے روس کے وزیر دفاع سرگئی شوگو جو ہیں انہیں ایک ہارٹ اٹاک آیا اور دو ہفتے تک یہ غائب رہے آج ان کی ایک وڈیو سٹیٹمنٹ منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ٹاپ کے ڈیفنس اوفیشلز ٹاپ کے جرنیلز انٹیلیجنس اوفیشلز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جس میں یہ اپنی فوج کو اسلحے کی ترسیل اور نئی سٹریٹیجی کے آواز سے گفتگو کر رہے ہیں دلچسپ بات گیا ہے کہ دنیا بر میں جب فوجی حکمت عاملی پر بات ہوتی ہے منسٹری آف ڈیفنس یا کسی بھی ٹاپ نیول کی کانورسیشنز ہوتی ہیں ان کی فوٹیج بھی ریلیز کی جاتی ہے تو اس میں کبھی بھی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اس میں آڈیو ساتھ ہو لیکن ان کی گفتگو کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کی آواز بھاری ہے سانس چڑھا ہوا ہے بڑی ایک چیرہ اترا ہوا سا نظر آ رہا ہے اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹاپ کے افیشلز جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے کسی دباؤ کے اندر نظر آ رہے ہیں تو ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ دراصل یہ تمام تر معاملہ اس لیے ہے کہ روس کو ابھی تک اس ایک مہینے اور دو دن کے اندر ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے برطانوی نشریات یہ دارے بی بی سی نے جو رپورٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں جس میں ان نے یہ کہا کہ دو ہفتے تک بخار میں اور کچھ دیگر امراض میں مبتلا ہونے کے بعد روسی وزیر دفاع نے ایک وزارت دفاع نے ایک ویڈیو ریلیز کی اپنے وزیر دفاع کی جس میں وہ کچھ ایک لکھا ہوا سکرپٹ پڑ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر ایک بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے اندر وہ اپنے فوجیوں کو اسلحے کی سپلائی اور یوکرین کے اندر کی جو ڈیولپمنٹ سے ان پر بات کر رہے ہیں اس سے پہلے واضح یہ خبریں سامنے آئی تھی کچھ افوائیں تھیں یا درد اصل حقیقت پر مبنی خبریں تھی کیونکہ دو ہفتے تک یہ غائب رہے منظر عام سے اور آج پورے دو ہفتوں کے بعد ان کی گفتگو سامنے آئی ہے اور ورطانوی میڈیا یہ رپورٹ کرنا کہ دراصل انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کے پیچھے ایک پرشر تھا اس سب کے ساتھ امریکی صدر جو بائڈن جو پولنڈ کے اندر موجود تھے اس سے پہلے برسلز میں انہوں نے نیٹو کا ایک ٹاپ کا ایک میٹنگ جو ہے اس کے اندر یہ موجود رہے ہیڈ آف سٹیٹس اس میں موجود تھے یہاں انہوں نے مخلف امور زیرے غور لائے مزید پابندیاں روز پر امپوز کیوں اور اس کے ساتھ اب پولنڈ کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے یوکرین کے کچھ منسٹر کے ساتھ یہ فیس ٹو فیس گفتگو ہوئی اس میں وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی سیکٹری آف ڈیفنس لویڈ آسٹرن سیکٹری آف جو ڈیفنس ہے لویڈ آسٹرن اور سیکٹری آف سٹیٹ آنٹینی بلنکن بھی موجود تھے اور جمعہ کے روز یہاں پر آئے تھے کیونکہ اور ان کی یہاں موجودگی کا فاظ واضح اور صاف مطلب یہ تھا کہ روس کو ایک پیغام دیا جانا کی ہم متحد ہیں اب سیچویشن یہ آیا کہ یوکرین کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ غیر معمولی ہے اس میں سب سے پہلے اہم ترین چیز میں آپ کے بتاؤں تو وہ یہ کہ جو یوکرینین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے اس کے مطابق یوکرین کے اندر بیلا روس کی جو ولنٹیئرز پر مبنی ایک فوج ہے ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر یوکرینین فورسز کو جائن کر رہے ہیں روس کے خلاف اور اس سب کے ساتھ تھا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روسی افواج کو پیشے دکیلا گیا ہے واپس جس کے بیسے ان نے حکمت حملی تبدیل کیا اور اب ایسٹرن جو یوکرین ہے ڈانباز ریجن کے اندر بھی وہ فوکس کر رہے ہیں البتہ کرفیو کا ایمپوز ہے دارہ لکمت کیو کے اندر اور مغربی شہر لبیو کے اندر اور اس سب کے ساتھ کچھ اعداد و شمار جاری کی ہیں یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس نے جس کے مطابق سولہ ایدار چار سو روچسوی فوجی مارنے کا دعویٰ ہے ایک سو ستنہ فائٹر جٹس اور اس کے ساتھ دو سپیشل ایکویپمنٹ جو ہیں وہ بھی نشانہ بنائے گئے ہیں یہ یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس کا دعویٰ ہے دس یومنیٹیرین کوریڈورز ابھی تک اوپن کرنے کی اطلاعات ہیں یعنی ایسے مقامات جہاں سے سیویلینز نکل سکیں گے یہ مختلف پوائنٹس ہوں گے جو چھے شہروں کے اندر ہوں گے جس میں لگانس اور بلاسٹ اور کیف کے مختلف ایسے علاقے ہوں گے جہاں سے عام لوگ نکل سکیں گے البتہ اس تمام سیچویشن کے اندر برطانوی انٹیلیجنز نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ اس وقت روس جو ہے وہ بھاری ہتھیار استعمال کر رہا ہے شہری علاقوں کے اوپر یہ علاق بات ہے کہ وہ فیل ہو چکا ہے اپنی حکمت عملی کے اندر لیکن اس کی جو کاروائیاں ہیں وہ کافی زیادہ شہری علاقوں کے اوپر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ کچھ آداز و شمار میں اگر آپ کے سامنے رکھوں جرمنی کے حوالے سے تو جرمنی نے کچھ ملٹری ایڈ جو ہے وہ بیٹ گی ہے لیکن اس سے بھی پہلے جو امپورٹنٹ ہے وہ یوکرینین صدر ولادی میرزلنسکی کی ایک ایسی اپیل ہے جو انہوں نے قطر سے کی ہے اب ظاہر ہے کہ قطر ایک گیس پروڈیسنگ انرجی رچ کنٹری ہے اور اس وقت یوکرینین صدر ولادی میرزلنسکی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس وقت روس انرجی ریسورس کو لے کر ہم سب کو بلیک میل کر رہا ہے سارے یورپ کو اس نے بلیک میل کیا ہوا ہے لہذا ضرورت اس چیز کیا ہے کہ جو بھی انرجی ریسورس فل کنٹریز ہیں جس میں سپسیفکلی قطر ہے جو گیس پروائیڈ کرنے جا رہا ہے یورپ کو یہ اپنے پروڈیکشن بڑھائے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سپلائز بڑھائے تاکہ اس وقت جو روس کی ایک بلیک میلنگ ہے ہم اس سے بچ سکے انہوں نے واضح کیا کہ اب ذمہ داری ہے قطر پر قطر اگر شاہے تو اس وقت اپنا رول اپلے کر سکتا ہے even if قطر would want to do something like this it would be almost impossible to fill the 30% of European energy needs which are currently being supplied by رشیہ قطر اگر کرنا جائے تو کر سکتا ہے لیکن یہ تو ناممکین ہے کہ یورپ کی تیس فیصد کی سپلائی کو یہ پورا کر سکے لیکن بہرحال کسی حد تک یہ اس میں کمی ضرور لاس سکتا ہے اب اس سب کے ساتھ ریشن فورسیز کے حوال سے یہ دعویٰ ہے کہ چینو بائل جو نیوکلر فسیلیٹی تھی یہ پورا جو ٹاؤن ہے یہ انہوں نے کیپٹر کر لیا ہے یہ ایرپن اور بوچا کے ساتھ یوکرینیان کیپٹل کیف کے ساتھ دو اہنترین لوکیشنز موجود ہیں ملٹری ڈلز روس نے کی ہے غیر معمولی جاپان کے ساتھ ایک متنادہ آئیلنڈ کی اوپر جس کو بتایا جاتا ہے ایک ایسا آئیلنڈ جس کو ایل سی کہا جاتا ہے یہ روس اور جاپان کے سردی علاقوں کی اوپر ایک جزیرہ ہے اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ تین ہزار روسی فوجی موجود تھے بھاری اتھیاروں کے ساتھ روس کی انٹرافرکس نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا کہ یہاں پر روس نے ملٹری ڈلز کی ہیں اس سب کے ساتھ روس کی وزارت دفاع کی جانے سے کچھ بڑے دعوے ہیں جس میں جو یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سونہ ہزار روسی فوجی مارے روس اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہے روس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے صرف ایک ہزار چھ سو فوجی مارے گئے ہیں البتہ یوکرینین کیپٹل کیو کے باہر نزدیک سرین ایک آئل ڈپو کو حال ہی میں روسی فضائی حملوں میں نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس سب کے ساتھ روس کی وزارت دفاع کا یہ دعویٰ ہے کہ روس نے یوکرینین فورسز کا اتھیاروں کا ایک بڑا ڈپو جو ہے ایک بڑا اسلحہ کا گودام جو زہجتہ مار ریجن یوکرین کے شمال مغربی ایک اہم ترین شہر ہے یہاں پر موجود ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے یہ کچھ بڑی ریولپنٹس ہے اور اس سب کے ساتھ جرمنی کی جانب سے جو اتھیاروں کی سپلائی کا معاملہ ہے وہ سامنے آئے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اتھیاروں کا ایک شپمنٹ اس وقت پہنچایا گیا ہے یوکرین کے اندر جس میں ایک ہزار پانچ سو سٹیرلا انٹی ائر کرافٹ میزائلز ہیں سو ایم جی تری مشین گنز ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دیگر کنونشنل اتھیار بھی موجود ہیں جرمنی کی پرس ایجنسی نے یوکرینین گورنمنٹ کو باقایہ دور پر اس چیز سے آگاہ کیا ہے جرمن جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بدھ کے روز واضح کیا تھا کہ ان کی جانب سے یہ جو سٹیرلا میزائل ہیں یہ فراہم کیے جائیں گے واضح طور پر ان کی جانب سے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت سب سے بڑے اسلحے کے سپلائر ہیں یوکرین کے لیے اور یہ ہمارے لیے کو بہت زیادہ فخر کی بات نہیں ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو روس کی جاریت سے بچا سکیں تو اس سب کے ساتھ جاپان جس کے متنازہ آئیلینڈز پر جا کر روس نے اور گراؤنڈ فورسز کی ڈرلز کروائی ہیں تین ہزار فوجیوں کو وہاں پر رکھ کر اس کے جو وزیراعظم ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ ہمیں خطشہ ہے کہ روس اب ایٹمی اتھیار جو ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے یہ دعویٰ انہوں نے ٹھیک اس وقت کیا جب ہیروشیما کے اندر جو امریکی ایمبیسٹر ہیں وہ جاپان کے دورے پر تھے تو واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جاپان ان خطرات کا اظہار کر رہا ہے تو یہ ایک ماحول بنانے کی بھی کوشش کر رہی ہے جو ہمیں کر رہے ہیں جو ہمیں پہلے نظر آیا تھا لیکن روس نے ٹوٹلی اس کو ڈینائی کیا تھا فردہ ڈیولپنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ